موسیقی بودھ پندرہ مئی سال دو ہزار انیس کے نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں دوست مراد بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو موسیقی ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبروں پر مشتمل ہوں گے لیکن سب سے پہلے چھبیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ سے متحدہ عرب امارات سے لاپتہ بلوچ سیاسی کارکن راشد حسین کے حوالے سے ریڈیو زرنبش پر راشد حسین کی والدہ کا ایک خصوصی پیغام پیش خدمت ہے آئیے سنتے ہیں گزشتہ سال چھبیس دسمبر کو متحدہ عرب امارات سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچ نوجوان راشد حسین کی والدہ نے ایک آڈیو پیغام میں اماراتی حکام سے اپیل کی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے بیٹے کو رہا کیا جائے انہوں نے اپنے پیغام میں التجا کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں جو بخشش کا مہینہ ہے گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتے ہوں کہ میرے لخت جگر کو بازیاب کیا جائے اگر اس نے آپ کے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئی ہے تو اسے کوٹ میں پیش کیا جائے آپ کے ملک میں قانون ہے عدالت ہے اپنے قانون اور عدالت کا بول بالا رکھنے کے لیے راشد کو اپنی عدالت میں پیش کریں یوں غیر قانونی طریقے سے اسے قید میں نہ رکھا جائے بلوچ قوم ویسے ہی بہت غم اور تکلیف میں ہے اور راشد حسین کی گمشدگی نے ہماری پریشانیوں میں مزید اضافہ کیا ہے گزشتہ پانچ مہینوں سے پورا خاندان عذیت میں مبتلا ہے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر راشد حسین نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کر کے اسے اپنے وکیل اور خاندان سے ملاقات اور گفتگو کرنے کی اجازت دے کر ہمیں مزید عذیت نہ دی جائے آئیے لا پتہ راشد حسین کی والدہ کا پیغام سنتے ہیں براوی زبان میں اسلام علیکم رب مارد نا شیخ خاک انو میں انداز سوال کے واقعا کنا چنائی جلک کبو کنا چنائی الکنوری بیوارنٹان بیس گناہ غان بیس کیس سنتور نوریتا انو میں سوال کے واقعا کتا جلک کبو تدات تو اسے بابرکتو دا رمضان شریف نا تویٹی دا گناتا مافی نا تویسے دا ظلم نا تویسا فاک دا تی اللہ پاک تینا حق کے ماف کے دا تی دا لک ہر با ملنگا اللہ پاک دوز خانہ ازاد کے جنتا راہی کے دا تی جلی تی ریا کے را دا تی ہر انت مافیر راشد جانی ماف کبو حل کنو ریتا در نوریتا پنچ تونائی نا 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 تستخنینا نا جن دیتا خنینا نا جل سیاہ تر ریتا نا کسس فش کے ری زاہر کے ری ثابت کے ری یا تا بس دا سا ہند کرنو ری دا سجل کبو تا اگ جرم اس کرنے تو جرم تا ظاہر کبو نم مسلمان ری خدا نا نم دا کمس بند غلقو نرے تو ری نم جیل سرے نم کانون نرے بے کانون نو کارم کب پو بے کانون نا ملکاتی تی حب پو دا سجل کبو تا ہند تکلیف کرنو ری بلوچ کاؤ مانا زیہ اے ہون ظلمی اے ہون تکلیف آکو بلوچ کاؤ مانا پانچ سال نائی نن بلوچ کاؤ محید نا خشی خانتنی احید کتنی دا سانن دا تیوٹی ننا دوک جکو اللہ غطورو کو ہمیں کیو دیال کنور نن چار پنچ فیملی راشد جانرہ دین گرفتار مسونے چار پنچ فیملی انن چونک بلوچ کاؤ مانا پایدا مروکا چونکا کھل ننا دوک اللہ غطورو کو جی اللہ نی ہاتا تا جی اللہ نی ہمار درینو تا نوستاتی تی ترام شامان اتر ارتدا سا ہند کرنو ری ماف کبو ننین ننا او دا ہند تکلیف اس کرنو ری نمیا ماف جلہ کبو تا اگر جلہ کب پی ری تا نن تو ہیت کری بو تا جی اللہ سیٹی ہاتا بو تا نن خانن تا او دے آسیت اس بین خانی تا وکیل اس خانی تا نئے وکیل خانن کے تا نئے نن خانن کے نتا بس ہمار درینو ری تا نم حمون ہاتا بو جلہ کبو تا ماف کبو ننین اگر بھلو جرم کرنے بھلو گناہ کرنے دا ملکتی بسنے بھلو نسخانی کرنے بس عدالتا پیش کبو تا جرم تثابت کبو تینا کانون خراب کببو اینو راشد جانے حراز دیان حل کنو ری تو ہونا اورا والا چاہے ہونا فیملی کل شا شافت فیملی کل لنا تا دوک اللہ غطورو کو نن حنہ قرآن تی حفین ونن حنہ افتی اتوار کے ننن نم بددوا کبنا ننن نمی جکو پانا اللہ نی دایت کتا اللہ نی استاد تی ترام سا و دی جلک کرنے ننن نمی ہیچ پا تنون ہیچ پا پنا ننن نمی مافی خوائنا امر حل کنو ری تو آگی کیس سریا تا کیس ستا ثابت کبو نن تو پانا کی جرم آفیات آگی نم خنانو ری جرم سریا تا ثابت کبو تا ننہ اوشتے کی مر جرد دونو غلطی سکرینے یہ تھا راشد حسین کی والدہ کا خصوصی پیغام اور اب آج کے خبروں کی سرخیاں آواران گشکور میں پاکستانی آرمی کے چیک پوسٹ پر حملہ متعدد اہلکار حلاق کو زخمی بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ذمہ داری قبول کر لی کوئٹر پاکستانی فورسز کا چار افراد کو مقابلے میں حلاق کرنے کا دعویٰ گوادر سے دو افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتا پاکستان کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے حادثات میں گیارہ افراد جام بہک درجنوں زخمی گوادر فدائی حملے کے بعد پاکستانی سٹاک ایکسچینج شدید گراوٹ کا شکار جبکہ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کابل چرخی پل جیل میں قیدیوں اور پولیس اہلکاروں کے درمین جڑپ فائرنگ کے تبادلے میں پینتیس کے قریب افراد حلاق و زخمی افغان حکومت کی درخواست پر چاہ بہار بندرگاہ امریکی پابندیوں سے مستثنہ قرار ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے امریکی سیکرٹری خارج مائک پومپیو اور امریکہ سے جنگ نہیں ہوگی آیت اللہ خام نہیں سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ قابل مزمت ہے متحدہ عرب امارات شام میں مختلف مقامات پر بمباری سے بارہ افراد حلاق اب خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے ہمارے ساتھی حکیم بلوچ اواران کے علاقہ گشکور میں پاکستانی آرمی کی چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق رات گے گشکور کا حلاقہ فائرنگ اور دماغوں سے گونج اٹھا ہے جہاں گشکور ڈل بازار آرمی چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے رات گئے حملہ کیا ہے جس میں پاکستانی فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے گشکور آرمی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کی شام آٹھ بجے سرمچاروں نے اواران کے علاقے گشکور میں ہورڈل بازار میں قائم آرمی چیک پوسٹ پر راکٹوں اور بھاری اتیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فوج کے دو اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں پاکستانی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی بائی پاس میں بوسا منڈی کے قریب خفیہ داروں اور سیکیورٹی فورسز نے ایک مشترکہ کاروائی میں چار افراد کو مار دیا ہے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چاروں افراد فائرنگ کے تبادلے کے بعد ہی مارے گئے ہیں اور چاروں افراد کا تعلق کلادم تنظیم سے تاہم قتل ہونے والے افراد کی شناخ تحال ظاہر نہیں کی ہے واضح رہے بلوچستان میں اکثر اوقات پاکستانی فورسز پر حملوں کے بعد جوابی کاروائی کے طور پر پہلے سے قید بلوچ سیاسی کارکنوں کو جیلوں سے نکال کر جالی مقابلے میں ان کو قتل کر کے انہیں دہشتگرد قرار دیتے ہیں گوادر میں گزشتہ رات پاکستانی فورسز نے جیونی کے علاقے دھر میں جہریت کر کے دو بلوچ فرزندوں کو جبری طور پر اغوا کر کے لاپتہ کیا ہے جن میں سے ایک کی شناخ شہ بکش والد ناغمان اور دوسرا شہ بکش کا بتیجہ بتایا جا رہا ہے واضح رہے سو موار کے روز بگوادر سے تین بلوچ نوجوانوں کو ریاستی فورسز نے لاپتہ کیا تھا بیلا اور خزدار کے درمیانی علاقے اورناچ کے قریب تین مسافر گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد جانبہک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں حادثے میں علاق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں دوسری طرف خزدار میں باغبانہ کے مقام پر پیک اپ الٹنے سے بچوں اور خواتین سمیت دس افراد زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد نے ایک دکان پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل اور تین کو زخمی کر کے موقع وردات سے فرار ہو گئے ہیں جانبہک شخص کی شناخت جانان جان اور زخمی افراد کی شناخت حافظ امید اللہ ولد عبدالحکیم نجیب اللہ ولد راز محمد اچکزی اور زین اللہ ولد محمد عیسیٰ کے نام سے ہوئے ہیں سندھ میں کندکوٹ سے کشمور جانے والی ایک مسافر وین کا گیس سلنڈر کشمور ٹول پلازا کے قریب اچانک دماغے سے پھٹ گیا ہے جس سے وین میں آگ لگ گئی ہے آگ لگنے سے چھے افراد جلس کر جانبہک ہو گئے ہیں جبکہ خواتین اور بچوں سمیت سات افراد زخمی ہوئے ہیں نوشیرہ میں خیراباد کے مقام پر مسافر وین میں آگ لگ گئی ہے جس میں دو افراد جلس کر ہلاک ہو گئے ہیں اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں خیبر پختونخوہ میں جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانہ میں انظر چینہ کے مقام پر ڈی پی او سکوارڈ کی گاڑی ڈرائیور سے بے کابو ہو کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں چھے اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف قبائلی علاقہ شمالی وزیرستان میں بھارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں ایک سکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے ہیں دوسری جانے پشاور اسلام آباد موٹر وے پر حساس ادارے کے کافلے میں ایک ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں خیبر پختون خواہی میں مالا کند کے تحصیل درگئی میں معمولی تقرار پر فائرنگ کے نتیجے میں دو سگے بھائی جانب حق اور ایک رہگیر زخمی ہوا ہے گوادر میں بلوچ فیدائن کے حملے کے باعث پاکستان کا سٹاک ایکسچینج میں چودہ سو پوائنٹ سے زائد کی کمی ہوئی ہے جس باعث سرمایہ کاروں کے دو سو پینتالیس ارب روپے ڈوب گئے ہیں گوادر حملے کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کل چودہ سو چھ پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس سے سو انڈیکس چار فیصد گھٹ کر چونتیس ہزار سات سو سولہ پوائنٹ کی سطح پر بند ہوا ہے دوسری طرف اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہو کر پاکستان کے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے ایکسچینج کرنسی ایسوسییشن کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر دو اشاریہ پچیس روپے مہنگا ہو کر ایک سو چھالیس روپے پچیس پیسے ہو گئی ہے جو پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے بین الاقوامی سطح پر دہشتگرد قرار دیے جانے والے کل آدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے برادر نسبتی عبد الرحمن مکی کو گوجرہ والا سے گرفتار کر لیا گیا پاکستانی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عبد الرحمن مکی کی گرفتاری کل آدم تنظیموں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے سلسلے میں کی گئی ہے جبکہ انہیں اشتہالنگیز تقریریں اور نقص امان آمہ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے امریکہ نے افغان حکومت کی درخواست پر ایران کے زیر قبضہ چابہار بندرگاہ کو پابندیوں سے مستشنہ قرار دے دیا ہے جنوبی اور وسطی ایشیا کے معاملات کے بیورو کے لیے امریکی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری ایلیس ویلز نے کابل میں افغان وزیر داخلہ سلہ الدین ربانی کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ چابہار بندرگاہ کو امریکی پابندیوں سے مستشنہ قرار دینے کی افغان حکومت کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے دورہ روس کے دوران مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ایک نارمل مرک کی طرح برطاو کرے تاہم اگر اس کے مفادات پر عملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دے گا دوسری طرف ایران کے روانی پیشوایت اللہ خامنائی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ نہیں ہوگی جبکہ ایرانی صدر حسن روانی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران عظیم تر ہے اور اس کو کوئی دھرہ دمکہ نہیں سکتا اور انشاءاللہ ہم اس مشکل دور کو بھی وقار سے گزار لیں گے ہمارے سر فقر سے بلند ہوں گے اور دشمن کو شکست ہوگی امریکہ کی ایران پر نئی پابندیوں کے بعد بھارت کی جانے سے ایرانی تیل کی خریداری ترک کرنے کے فیصلے پر باتچیت کے لیے ایران کے وزیر خارجہ جاوید زریف نئی دلی پہنچ گئے ہیں دلی میں بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج سے ملاقات سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید زریف کا کہنا تھا کہ بھارت ہمارا سب سے اہم معاشی سیاسی اور علاقائی شراکتدار ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارت سے مختلف امور پر مشاورت کرتے رہتے ہیں اور میں اپنے ہم منصب سے خطے میں آلیہ پیش رفتوں اور باہمی تعلقات پر مشاورت کے لیے آیا ہوں متحدہ عرب امارات کی حکومت کی طرف سے سعودی عرب میں تیل پائپ لائن پر بھاروت سے لدے ڈرون تیاروں کے ایک سے زائد حملوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں تیل پائپ لائن پر حملہ دہشتگردی امن و استحکام کو تباہ کرنے اور خطے میں افرا تفریل پیلانے کی سازش ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی اور متحدہ عرب امارات کی سلامتی لازم و مظلوم ہیں سعودی عرب کو درپیش کسی بھی خطرے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی دوسری طرف امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آپ نائرمز کے نزدیک سعودی بحری جہازوں پر عملے میں ایران ملاوث ہو سکتا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر ایران عملے میں ملاوث ہوا تو امریکہ اس کے خلاف ایکشن لینے میں دیر نہیں کرے گا اور نتائج کا ذمہ دار بھی ایران ہوگا امریکہ نے عراق میں تائینات اپنے نون امرجنسی سفارتی عملے اور سرکاری اہلکاروں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی حکومت نے یہ حکم عراق میں سرگرم ایران کی معتی آفتہ ملیشیاں سے امریکی شہریوں کو لاحق خطرات کے پیش نظر دیا ہے شام میں منگل کے روز ملک کے شمال مغربی شہروں میں ہونے والی بمباری کے نتیجے میں بارہ عام شہری جان بھاک ہو گئے ہیں ان میں سے چھ شہری حلب میں مارے گئے ہیں شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین اوبزرویٹری کے مطابق حلاق نے شمال مغربی شام اور حلب میں منگل کے روز اسدی فوج اور مسلح گروپوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں ہوئے ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا وائب سائٹ پتا ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی